موسیقی بچے کی زبان پر کشمیر ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا پاکستان کی کشمیر کے ساتھ جو وابستگی ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے کئی حکومتیں آئیں کئی حکومتیں گئیں لیکن گزشتہ بھتر سال سے کشمیری آج بھی مقبوضہ کشمیر میں اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں کئی نوجوان شہید ہو گئے کئی بچے اپنے بڑوں سے بچڑ گئے ماں کی گودیں اجڑ گئیں اور آج بھی یہ جنگ اسی طرح سے جاری ہے آج بھی کوششیں اسی طرح سے جاری ہیں بھارت کی طرف سے ظلم کی ایک ایسی داستان وہاں پہ رقم کی گئی ہے جس کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو دوبارہ اٹھایا گیا اور تب یہ اس ایشو کو اس لیے اٹھایا گیا کہ اگست کے مہینے میں بھارت نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں وہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا اور یہ سب بھارت نے نرندر مودی کی حکومت میں اس لیے کیا کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے یہ کشمیری اپنی آزادی حاصل نہ کر پائیں اور اس خوف کے تحت وہاں پر مزید فوج کو بھیجا گیا ہے کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور آج تک لوگ وہاں پر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان سے محروم ہیں آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا حکومت وقت کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے مزید کیا کرنا ہوگا اقوام متحدہ کے پلاتفارم پہ وزیعظم عمران خان نے بڑھ چڑھ کر وہاں پر تقریر کی اور اس تقریر کو یادگار تقریر کہا گیا اور کہا گیا کہ اس میں کشمیریوں کا جو موقف تھا جو ان کی آواز تھی وہ انٹرنیشنل پلاتفارم پہ پوری دنیا تک پہنچی اس کے علاوہ بھی مختلف ہیڈز آف سٹیٹ سے آن دی سائیڈ لائنز آف دی یونیٹ نیشنز اور ویسے بھی ملاقاتوں میں اس عشو کو ریز کیا گیا ہے لیکن اب تک بھارت کی ہٹ درمی وہیں کی وہیں ہیں حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ ایک دن تو ہم منائی رہے ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ جب ہم کشمیریوں کی آواز میں آواز نہ ملاتے ہوں اور ان کے دکھ ان کے درد ان کی تکلیف کو نہ سمجھتے ہوں ان کے جذبات کو نہ سمجھتے ہوں اور ان کی ان کے آزادی کے اس مطالبے کو نہ مانتے ہوں آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکرشن کریں گے موزز مہمانوں کے ساتھ ڈسکرشن کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے اس کی نے صحافی تذیعہ کار سلمان عابد صاحب نے سلمان عابد صاحب کے بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بھی جوئن کیا سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے پروگرام کی ادام میں کہا ہے کہ شاید کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا کہ جب ہم کشمیریوں کے دکھ درد کو نہ سمجھتے ہوں احساس نہ کرتے ہوں ان کی آواز میں آواز نہ ملاتے ہوں اور ان کی جو حق خود ارادیت ہے جو ان کی یہ جنگ ہے آزادی کی اس میں ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لیکن ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت علی ممتاز صاحب جو محول عالمی دنیا کا ہے اور جو محول بن رہا ہے خاص طور پر اس میں بھارت کو ایک ڈیفنسف پوزیشن پر کھڑا ہونا پڑا ہے وہ کشمیر کی سیچویشن ہے کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں جو موقف ہے یا جو پالیسی ہے وہ بالکل درست ہے یا ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے جتنے بھی ہیومن رائٹس سے جڑے ادارے ہیں کسی ایک نے بھی بھارتی ریاست کے مظالم کے اوپر یہ کہا ہو کہ وہاں کوئی مظالم نہیں ہو رہے اس وقت آپ دیکھئے انٹرنیشنل میڈیا کا جو محول ہے وہ بھارت کے لیے کتنا دباؤ والا ہے اور ان کو ایک ڈیفنسف پوزیشن پر کھڑا کر دیا ہے اچھا اب اس محول میں پاکستان کو تو بنیادی طور پر نریندر مودی رسس کا جو نیکسز ہے اس کو دعات دینی چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کشمیر کا مسئلہ جس انداز میں عالمی دنیا میں ایک عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے اب ہوگا کیا اب ہونا یہ چاہیے کہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے بھارت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلہ کشمیر کو جو انٹرنیشنلیزیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور جو عالمی میڈیا کے اندر دباؤ بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے اور پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ جو اس وقت دباؤ بڑھ رہا ہے اس میں اور زیادہ شدت پیدا کرنی ہے ہمیں ایک اگریسیف قسم کی سفارتکاری کرنی ہے ڈپلومیٹک محاص کے اوپر لڑنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جا کر بھارت کا دورہ میار دکھانا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک تصویر پاکستان اور ایک تصویر پاکستان سے باہر دکھانی ہے اصل میں دیکھئے جب پاکستان کی ریاست یہ تیہ کر چکی ہے کہ ہمارا پہلا حدف جو ہے وہ ایک پورا من طریقے سے ایک ڈپلومیٹک اور سفارتکاری کے محاص پر باہر ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی سفارتکاری کے محاص کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ری سٹکچر کرنا پڑے گا ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اور عالمی طاقتوں کو چیلنج کرنا ہوگا اور جیسے پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ اگر عالمی طاقتوں نے اپنا رول پلے نہ کیا تو یہ نہ صرف ایک مجرمانہ غفلت ہوگی بلکہ جو خون خرابہ مقبوضہ کشمی میں ہوگا یا ہندوستان پاکستان کے تناظر میں کوئی وار کا عمل آتا ہے تو یہ اس کے ذمہ دار بھی عالمی قوتیں ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ نے دیکھا ہندوستان کے اندر سے ایسی وائسز جنریٹ ہو رہی ہیں جو نرندر موڈی کی کشمیر پولیجی کے خلاف ہیں ابھی میں شطرون سینہ کا کل کا انٹرو سن رہا تھا اس سے پہلے نصیل الدین شاہ نے بولا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ نرندر موڈی کی پولیجی نے بھارت کو تقسیم کر دیا ہے سیاسی بنیادوں پر بھی مذہبی بنیادوں پر بھی لینگویسٹک بیسز کے اوپر بھی اب اس کا فائدہ ہمیں اپنی جو سفارتکاری ہے اس کے اندر ان گریئے ایریاز کو جو ہندوستان کی پولیٹک سے نکل رہے ہیں جو کشمیر تناظر میں نکل رہے ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہمیں ایک بڑی لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے اس کو کیپٹلائز کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا اتفاقے رائے جو کہ ہے سیاسی جماعتوں کے اندر تمام چاہے وہ حکومت میں ہیں اپوزیشن میں ہیں ہمیں اپنے اندر بھی وہ اتفاق پیدا کر کے بھارت کو ایک جواب دینا ہے اور اس میں میں ایک اور بات بتاؤں یہاں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اپنی اسکری ڈپلومیسی کو بھی اب یہ لفظ جو ہے یہ خود امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اندر سے ایجاد ہوا تھا کہ جس قسم کی ہم سفارتکاری سیاسی سفارتکاری کہتے ہیں اسی طریقے سے ہماری اسکری قیادت میں بھی جو ڈپلومیسی کی ہے انٹرنیشنل دنیا کے اندر اس میں بھارت کو ایکسپوس کیا ہے اور کشمیر کے معاملے میں ہم نے یہ میسیج دیا ہے آج آپ دیکھئے محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ جو بھارت کے بہت قریب تھے آج بھارت کے خلاف بات کر کے پاکستان کے موقف کی تعایف کر رہے ہیں اس دو قومی نظریہ کی تعایف کر رہے ہیں کہ جناب جو پاکستان کا اسٹانس تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محول اس وقت اچھا ہے ہمیں اس میں زیادہ اگریسیف طریقے سے اپنے آپ کو پینٹیٹ کرنا پڑا ہے فاروق عمیت صاحب جو ابھی سلمان عبد صاحب نے کہا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس میں سے دو چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارت پر دباؤ بڑڑا ہے ساتھ میں یہ بھی کہ انٹرنیشنل بھارت ایکسپوز ہوا ہے تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سلمان عبد صاحب کی رائے سے کہ بھارت پر دباؤ بڑڑا ہے اور دوسرا کیا بھارت ایکسپوز ہوا ہے اور اگر ایکسپوز ہوا ہے to what effect کیونکہ اگر ایکسپوز ہوا ہے تو آج بھی وہاں پر اسی طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے بھارت میں اور مقوضہ کشمیر میں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر فوج آج بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن میں بہت شکریہ جی میں اگری کروں گا سلمان عبد صاحب سے لیکن to further add جو انہوں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں credit ہمیں دینا چاہیے پورا اور acknowledge کرنا چاہیے کہ پرائیم سچر عمران خان نے جو ایک رول ادا کیا ہے کشمیر کاؤز کے لیے at the international level یہ unprecedented ہوا ہے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی ماضی میں بہت کم مثالیں ہیں جس طرح انہوں نے جا کے ایک تو انہوں کا اپنا آپ کو معلوم ہے اپنا اداتی کہ انہوں کا structure ہے as an international celebrity اور میں خیال اس سے بھی کشمیر کاؤز کو بہت فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے ہر international forum پر یونیٹی نیشنز ہو international leaders کے ساتھ ملاقاتوں میں international media کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے جس طرح کشمیر کاؤز کو support کیا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں بڑی forcefully انہوں نے پرائم شیر موڈی کو expose کیا ہے موڈی کی fascism کو expose کیا ہے ان کی جو brutalities ہیں انڈین امریکی occupied کشمیر اس کو expose کیا ہے تو میرے خیال اس میں انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن سر to what effect کیونکہ دوسری طرف نریندر موڈی کو international platforms پر بلا کر rewards دیے جاتے ہیں دیکھیں گی میں بھارت نریندر موڈی ایک طرف اقوائے متحدہ میں جب امران خان صاحب نے speech کی اس پیچ سے پہلے during the same trip جب نریندر موڈی بھی وہاں پر تھے تو ٹرمپ نے ساتھ میں جا کے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ارینہ میں لوگ موجود تھے باہر گو کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اتجاج بھی کر رہے تھے لیکن اگر ہاتھوں میں ہاتھ لیے ڈانلڈ ٹرمپ اور نریندر موڈی ساتھ میں گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے کی حق میں اور تعریفیں ایک دوسرے کی ہو رہی تھیں تو پھر مطلب یہ ہم نے وہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے ہماری نظر میں ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں سب دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری ہے دباؤ کی جب ہم بات کر رہے ہیں میں آپ کے سوال کے جواب میں آتا ہوں بھی کہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پہلی مرتبہ مجھے یاد نہیں ان مائی لائف ٹائم کہ دو سیشنز ہوتے ہیں ویدن تھری فور منت آن کشمیری یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپنٹ ہے یقیناً انڈیا جو ہے اس کا پریشر جو ہے محسوس کر رہا ہے ٹریول ایڈوائزری ایشو ہو رہے ہیں انٹرناشل ہیومن رائٹس آرگنیزیشن وہ اپنی بڑی سخت ریپورٹس یہ جاری کر رہے ہیں حالی میں دیکھیں کیا ہوئے یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے جناب جو ریزولیشن وہاں پہ پاس کی اور جو اس طرح انڈیا کو کنڈیم کیا ہے تو دیکھیں یہ وہ چیزیں جو پہلی نہیں ہوئی ہیں اب اگر آپ نے بات کی ہے ٹرمپ کی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکنز کا اور جو ویش کی جو ممالک ہیں ان کا کیوں کہ انڈیا کے ساتھ ایک سٹریٹیجک پارٹنیشپ ہے سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے بزنس ٹائز بزنس ٹائز ان کے اکانومی کے ساتھ ان میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کو اس طرح سپورٹ نہیں کرے گے کہ جا کے خاص سینکشن لگائی جائیں موڈی کو پر اس کے دکھنا ہے گجرات مسرکت کے بعد یہی ویشن دنیا تھی جنہوں نے موڈی کو پر بین لگایا تھا کہ یہ دشتگرد آدمی اس کو امریکہ اور برطانیہ کا منٹری بین کر دی گئی تھی ویزا نہیں ملتا تھا وہ الیکٹ لیا تو بعد میں پھر حالات بڑھل گئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کو ان کا اسٹیٹ ہوت سے کو سے ڈنائی کیا جا رہا ہے جو لیٹس ٹرمپ کا پلان ہے اور جس طرح انڈین آکوپائٹ کشمیر میں انہوں نے ایک قسم کی میں نہیں کہتا ہوں آکھے بند کی ہوئی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح کہ فیزیکل جو ایکشن ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ٹینجبل ایکشن آپ سامنے آنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی میں میڈیٹ کروں گا یہ صرف آپ اس کو بول بچن کہیں یا جس طرح کہتے ہیں لارہ لگانے والی بات ہے کیونکہ شاید اس نے اسی آگے بڑھنا نہیں ہے پوائنٹ میرا یہ ہے فیز ون ہم نے اچیف کر لیا دنیا میں موڈی ایکسپوز ہو گیا کشمیر کاؤز بیترین آگے چلا گیا اب ہمیں چاہیے کہ ہم یونیٹی نیشن سیکیورٹی کارنسل انٹرناشنل ادارے اب فیز ٹو میں سینکشنز کی بات کر رہے ہیں چاہے ایکرامک سینکشنز ہو یا کوئی اور قسم کی سینکشنز ہو انڈیا کے اوپر ہم لے کے جائیں ان بڑے اداروں میں انٹرناشنل ٹرمیل کورٹ جو ہے دیکھیں ابھی برما کو ابھی یہ میامار کو کیسی ان کی ان کا ہوا ہے ان کے خلاف جو روگنی ہیں مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا انٹرناشنل ٹرمیل کورٹ ان کے خلاف فیصلہ ہے ہمیں بھی موڈی کو اور انڈیڈ آرمی کو انٹرناشنل ٹرمیل کورٹ میں لے جانا چاہیے فور کرائنز اگیسٹ ہومینیٹی ان انڈیان اککوپائیڈ کشمیر اور تیسری امپورٹن چیل یہ ہے کہ انٹرناشنل میڈیا ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز اور اس کے بعد انٹرناشنل ریلیف آرگنیزیشنز کو ایک سر سب ملی چاہیے اس کے لیے ہمیں بھرپور دن رات کوشش کریں کہ وہ انڈیان آککوپائیڈ کشمیر میں جائیں اور وہاں پہ پھر جو جو یہ یون ایسپیکٹرز کی بات ہے انٹرناشنل میڈیا وہاں جانا چاہیے انڈیان میڈیا کو ابھی تک کھل کے وہاں پہ جانے نہیں دے رہے تو اپن اپ انڈیان آککوپائیڈ کشمیر تاکہ یہ تمام انٹرناشنل ارگنیزیشن دائیں گو کہ یہ مشکل ہے موڈی لیکن یہی ہمارے لئے چیلنج ہے یہی ہماری سفارتکاری کا چیلنج ہے یہی پاکستان اور چین کا جو ایک بڑا کومن مطلب ایک سٹریکٹیجی ہے کیونکہ چین بھی افیکٹیڈ ہے پرمیسی موڈی کے ایکشن سے تو میرا خالہ ہے کہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ تو ہمارے دیکھیں نا وہاں پہ جو پرمیل ریپریزنٹیڈ ہیں جو ملیر اکرم صاحب ہیں کتنے اپنا ان کے پیچھے انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں بڑا دبردست انہوں نے دو تین خطاب کیے تو وہ بھی آگے وہاں پہ تو میرا خالہ ہے پریشر ہر حالے سے جاری ایسا چاہیے اوائی سی کا اجلاس جو اپریل میں پاکستان میں متوقع ہے اس میں میرا خالہ ہے اوائی سی ممالک کو تھوڑا سا کو اب تھوڑی سی ان کو بھی غیرت جانگری چاہیے ان دو سینس کہ وہ کہیں اچھا جنا اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ پہ ٹریڈ سنکشن لگاتے ہیں ہم آپ کی مین پاور جو آپ کی ہمارے گلت ممالک میں آئی ہے ہم اس کو مزید لینے سے بند کر دیں گے ہم آپ کی گلت کے لئے میں جو لوگ ہیں ان کو واپس بھیجیں گے تو دیکھیں آپ کو تیس ٹائم دیں گے دیکھیں ملیشیا اگر ملیشیا علی ممتاز ملیشیا مہاتر صاحب اتنا دیکھیں زبردست کام کیا جس طرح انہوں نے کنڈن کیا موڈی کو موڈی کو کنڈن کیا اور بے شک انڈیا نے کہا کہ ہم آپ سے پام آئل جو ہے وہ امپورٹ نہیں کریں گے ان کو نقصان ہوا لیکن انہوں نے کہا ہم یہ نقصان برداشت کرتے ہیں ہمارے اور ہوں گے ایونیوز ہوں گے لیکن کشمیر پہ جو فاروق 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 لیکن ابھی آپ نے جو اوائی سی کی بات کی ہے وقفیز لوٹ کر آئیں گے تو یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا واقعی اوائی سی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے اور اوائی سی will actually make it happen یا یہ ایک wishful thinking ہے اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید وقفے کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوئن کیا ہے جماعت اسلامی پاکستان سے امیرالعظیم صاحب نے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوئن کیا وقفے سے پہلے سلمان عابد صاحب اور فاروق حمید صاحب جو ڈسکشن کر رہے تھے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا مختصر انڈور میں یوں پیش کروں گا کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے اور پھر وقفے پر جاتے ہوئے اوائی سی کی بات کی فاروق حمید صاحب نے کہ اوائی سی کی طرف سے اکٹھے ہو کر ایک سپورٹ جانی چاہیے اور یہاں تک کہ پابندی اگر لگانی پڑے تو پابندی کی طرف بھی جانا چاہیے سانکشنز کی طرف کہ جتنی بھی ورک فورس ہے بھارتی جو مختلف میڈل ایسن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا اور اس لنکہ کچھ اور ایفرٹس بھی کیا جا سکتے ہیں کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سارے ایفرٹس اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ہوتا واہ دکھائی دے رہا ہے اور کشمیریوں کی آزادی آپ کو قریب دکھائی دے رہی ہے یا ابھی بھی بہت محنت کرنا باقی ہے جی امیر النظیم صاحب میرے خیال ہے کہ نہیں ابھی تو بڑی محنت کی ضرورت ہے یعنی یہ چیزیں ہیں کہ کشمیریوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنا مسئلہ زندہ رکھا ہے اور پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے جو ہندوستان کی اس وقت صورتحالہ خود کشمیر کی اور ہندوستان کی بھی اب دنیا کیوں متوجہ ہوگی اور بائی کارٹ پہ جائے گی انڈیا کا یا انڈیا کو جائے وہ سینکشنز کرے گی جب تک خود پاکستان ایک چیز تیہ نہ کر لے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فریز کر لیں گے پرابلم ہماری اپنی ہے ایک وقت تھا کہ اوائی سی میں کچھ لوگوں کو دعوت دی گئی انڈیا اس میں پہنچا اور حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے اور انہوں نے انڈیا سے اپنی انویٹیشن ویڈراؤ کی لیکن ابھی آپ دیکھئے کہ پچھلی جو آئی سی کی کانفرنس ہوئی ہے انڈیا کو بلائی گیا اور پاکستان جو ہے اس نے اس کا بائی کارٹ کیا یہ صورتحال اس وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے کہ ماضی میں ہم ڈیٹرمنٹ تھے لیکن پچھلے تیس برسوں میں ہم ڈگمگا گئے اور ہم نے یہ سوچا کہ کشمیر کا معاملہ اپنے جگہ رہے گا تقریریں ہوں بیانات ہوں لیکن اندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کر لیں ہم ان کو آٹے پیاز اور اس تجارتوں میں شروع کر دے ہم نے ان کے ساتھ رہداریہ بنانی شروع کر دی ہم نے ان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا شروع کر دیا جب کشمیر کے لوگوں کے گھر جل رہے تھے تو یہاں پر ایک وزیر اعظم آئے ہم نے اس کے راستے میں دیئے جلانے شروع کر دی ہے یہ نواز شریف کا دور تھا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ بعد میں بھی یہی طرز عمل جو ہے وہ چلتا رہا تو جب حکومت پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات فروغ دے گی موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی کوشش کرے گی اور ہوا بھی اور پھر یہ ہے کہ آپ ٹو ٹریک ڈپلومیسی میں چلے گئے شٹل ڈپلومیسی میں چلے گئے بس سرویس چلو کر دی آپ نے کاریڈور بنا لیا تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ نے اپنے بلا کے کیوں نہیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا یا یو اے کیوں نہیں ان کے تاج پہنائے گا جب ہم یہ کہیں گے ہمارے حکمران کے ہمارے گھر میں ایک مطلب یہ کہ تقریب ہو رہی ہے شادی کی اور ہم مودی کو جو ہے وہ بلائیں اس کے تقریب کے لیے اور رائی ویڈ کا دورہ کروائیں اور بغیر کسی ویزے کے کروائیں تو حالانکہ دنیا تو جو ہے وہ مودی کو ایک گجرات کا کساب چمج رہی تھی جب ہم یہ سارا کام کریں گے تو دنیا کیوں ان کا بائی کٹ کرے گی ہاں جس دن حکومت پاکستان یہ تیہ کر لے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ایک حد سے آگنی بڑھائیں گے فریز کر لیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد دائے بائیں نہ دیکھیں پھر کسی نوبل پرائز یا کسی نوبل امن انعام کے لیے پیچھے نہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر دنیا بھی اس جسٹ کاؤز کے پیچھ آگا ہے بزرشتہ چھ ماہ کی جو کارکردگی ہے موجودہ حکومت کی کیا آپ اس سے مطمئن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کی حد تک تو پہلے بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں عمران خان جو کہ زوردار مقرر لیکن جب عمر کے میدان میں دیکھیں کہ جس طرح سے پچھلی حکومتوں نے کیا ہے اس حکومت نے بھی اپنے اتدار میں آنے کے فوراں بعد ہندوستان کو یو این او کی سلامتی کانسل کا غیر مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان کا ووٹ دے دیا بغیر کسی شرط کے دے دیا سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہ کشمیر کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے جب منچور پیش کیا تھا الیکشن کے موقع کے اوپر وہ بہت واضح اور دو ٹوک تھا جس پر وہ عمل کر رہے تھے ہماری حکومت نے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لی اور یہ سوچا نہیں کہ بھئی کل کو کیا چیز ہو سکتی ہے تو عمل ہمارا کچھ ہے اور تقریر کچھ ہے اگر آپ تقریر کرتے رہیں گے اور اس پر مطمئن رہیں گے پریس کانفرنسن کرتے رہیں گے تو دنیا بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گی قرار باتے ہیں پاس کروائے گی وہ بیانات دے دے گی عملی قدم جا وہ نہیں کر سکتے سلمان عابد صاحب آپ کو جواب مل گیا جو وقفے سے پہلے آپ نے امیر النظیم صاحب کی عدم موجودگی میں جو اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے آپ نے کہا جی سب اچھے کی رپورٹ ہے سب صحیح طرف جا رہا ہے دباؤ بن گیا ہے اور حکومت وقت بھی جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کشمیر کے تناظر میں جان کر لیں پاک بھارت ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سفارتکاری اور ڈپلومیٹک محاصل کے اوپر لڑائی لڑنی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ماضی کے مقابلے میں جو اس وقت ڈپلومیٹک پوزیشنز ہے اور اس وقت جو سفارتکاری کے معاملات جو اس وقت ہیں اس میں ہمیں کافی اچھے انڈیکیشنز مینے ابھی برگیڈر فاروق امید صاحب نے بھی آپ کے سامنے وہ سگلس دی ہیں کہ جو اس وقت ہمیں دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں یا دنیا جس انداز سے پارلیمنٹ ہے وہاں پہ میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے انٹرنیشنل انٹریجنشیا ہے وہاں کی سیبل سوسائیٹی ہے خود بھارت کے اپنے اندر سے جو وائسیز جنریٹ ہو رہی ہیں تو اگر ہم نے ایک ڈپلومیٹک وار کے طور پر لڑنا ہے اس ساری رلائی کو تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے پوزیٹیو سگنل ہے اچھا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ دیکھئے بات یہ ہے ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے جو ابھی امیر اللہزیم نے بلکہ درست کہا ہے ہم ٹی ٹوئنٹی کے طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں نہیں سر بستر سالوں کے بعد بھی ٹی ٹوئنٹی سے ابھی اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے اب یہ ہوا کیوں نہیں ہے بھئی یہ کیسے ہو جائے گا اتنی جلدی کیوں ہوگا سر اب اس لئے لوگ چاہتے ہیں کہ ہوا کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں پر اب جو سیچوئیشن ہے وہ پہلے کبھی ایسی سیچوئیشن نہیں تھی اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ دیکھے نا بات یہ ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ فیصلہ بھارتی حکومت میں کرنا ہے بھارتی حکومت تو اس وقت ہندواتا کی سیاست کے اوپر بیس کر رہی ہے نا وہ تو کشمیر کے اندر جو مسلم اکثریت ہے اس کو بھی اقلیت پر تبیر کرنا چاہتی ہے نا ان کا اتنی جنڈا بازے ہے اچھا اب اس کو روکے گا کون اس کو روکے گا بھارت کی سپریم کورٹ ابھی تک وہ خاموش ہے اس معاملے میں ساری کے ساری اچھا اس کو روکے گی اقوام متعددہ کا ادارہ وہ ابھی تک ہمیں صرف قراردادوں کے اندر بیان بازی کی حد تک تو نظر آ رہا ہے عملی اقدامات نہیں کر رہا اچھا اسی طریقے سے اوائی سی ہے اسی طریقے سے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اب یہ بڑی طاقتیں ہیں سوال یہ ہے کہ اب وہ جو بات سیکنڈ فیس کی ہے اس کے اندر آپ نے ان تمام قوتوں کو انگیج کرنا ہے جو پرائیم سٹر نے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ بڑے طاقتیں اور ہیومن رائٹس کے ادارے اقوام متعددہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو یہ ایک مجرمانہ اقلیت ہے آپ کو انڈین سپریم کورٹ سے امید ہے سلمان عابد ساتھ بلکل ہے انڈین سپریم کورٹ سے وہی انڈین سپریم کورٹ جس نے بابری مسجد کا جو کیس کا فیصلہ سنایا ہم چیزوں کو بڑے بلیک ان بائٹ میں دیکھتے ہیں بھئی اگر بھارتی سپریم کورٹ جو ہے اگر اس وقت جو اس وقت دو تھائی اکثریت ہے موڈی کی اگر اس کو نیلن بائٹ قرار دینا ہے 370 کو 35 اے کو تو آپ کی امید کس سے ہو سکتی ہے آپ کی امید کانسٹیٹوشنل کانٹیکس میں انڈین سپریم کورٹ سے ہی ہوگی نا اگر وہ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس وقت موڈی کے نیکسس کے ساتھ جڑ کر وہی کچھ کر رہے ہیں جو موڈی کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ریکنے جو کہا فاروق حمید صاحب نے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے تو وہاں جا کر وہاں سے انصاف حاصل کیا جا دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانے کے لیے پہلے آپ کو انٹرنیشنل فضا تو بنانی پڑے گی نا یہ جو محول بن رہا ہے اسی وجہ سے تو بن رہا ہے اس وقت جو سب لوگ باتیں کرے اب یورپنی یونین کی جو ریزولوشن ہے آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اچھی اچیومنٹ ہے اب یہ ایک محول بن رہا ہے تاکہ جب آپ کسی بڑی طرف جائیں گے تو آپ کے پاس وہ پورا محول موجود ہوگا نا وہ پوری سچویشن ہوگی جس کی بنیاد کے پر آپ کو کرنا پڑے گا لیکن یہاں رول یا تو بھارتی حکومت کا بنتا ہے یا پھر آپ انٹرنیشنل فورسز کا اور اہمینڈائٹ سداروں کا بنتا ہے اگر وہ رول پلے نہیں کریں گے تو پھر وہ بقاعدہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی باتیں کی جاتی ہیں کشمیر کو بنیاد بنا کر پھر اس کی سچویشن کر لیں پھر وہ ایک الگ کہانی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس موقع پہ ہم لیتے ہیں ناظرین بریک بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈاکٹر شیری مزاری نے جو آن دا فلور آف دا پارلمنٹ نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ جو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ پارلمنٹ ایرینز کو جا کر باہر اس معاملے کو اس شیشو کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اس پر ہمارے گیس کی کیا رائے ہے اس پر بات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے فاروق حمید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسیمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی پارلمنٹ ایرینز کو بھیجا جانا چاہیے باہر تاکہ وہ جا کر باہر اس ایشو کو ہائلائٹ کریں کہ آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ دس کود بی انہیر ایفرٹ انہیر اٹیمٹ کہ اویرنس جو ہے وہ زیادہ ہو اور اس بات پر زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنلی شور مچایا جائے اور لوگوں کو اس میں انگیج کیا جائے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر سیلیکٹڈ پارلمنٹ ایرینز ہیں تمام پولیٹکل پارٹیز آپ سیلیکٹڈ لفظ سنا پلیز استعمال کریں میں مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹکل پارٹیز آپ استعمال کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں نا فاروق حمید صاحب پہ گیٹی ریٹائر فاروق حمید صاحب بھی سیلیکٹڈ کی درماغ میں سیلیکٹڈ اس کانٹیکٹ میں نہیں کہہ رہا میرے مطلب یہ ہے کہ پارلمنٹ ایرینز جن کی اہلیت سمجھی جاتی ہے کہ جناب یہ جا کے واقعی وہاں پہ کشمیر کاؤس کو سپورٹ کرے گے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور تمام جو باہرداریں ہیں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج دیئے لیکن آج سے چند مہینے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تمام ایمپورٹنٹ ایمبسیز جو ماری ہے وہاں پہ کشمیر ڈسک جو ہے وہ قائم کیا جائیں گے اس کے بعد کبھی خبر نہیں آئی کہ ہمیں یہ پتا لگے کہ بھئی وہ کشمیر ڈسک بنے ان کشمیر ڈسک کو کون ہیڈ کر رہا ہے ان کی کیا کارکردگی ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں ایک تو یہ بات میں یہاں پہ محترم امیرالدین صاحب نے جو بات کی تھی نیشن سٹریٹس جو ہم نے انڈیا کو نہیں دیا حالانکہ کچھ گورنمنٹ کے موڈ تھا کہ یہ ہم کریں گے لیکن یہ نہیں ہوا جب تک کشمیر کا موصلہ حل نہیں ہوگا جو کوئر ایشو ہے ہمارا معاملات آگے نہیں چاہ سکتے انڈیا کے ساتھ دوسرا یہ ہم نے ان کو بہت موڈی کا پریشر تھا آج سے پانچ شہ سال پہلے کہ جناب افغانستان سے ونوے تو ہے ٹریڈ چل رہی ہو ہم نے افغانستان کو فیور کیا ہمارا نیبر ہے کہ آپ کا سمان جا سکتا ہے وائے واغا ٹو انڈیا بٹ نوٹ ای ریٹرن انڈیا بھی چاہتا تھا کہ ان کو بھی رہداری ملے وائے واغا ٹو افغانستان اور سنٹرل ایشیا ہم نے نہیں ہونے دیا اور آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ اتنی فروزن ہے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنشپ کہ انڈین پریزیڈنٹ انڈین پریمیسچر آر نوٹ الاؤڈ ٹو فلائی آور اگر پاکستان کی ائر سپیس سے اور جسا ہمارے پریمیسچر بھی ان کی ائر سپیس کو یوز نہیں کرتے ہیں ابھی ملیشیا گیا ہیں تو وائے چینہ میں رخالہ گیا ہیں تو دیکھیں اس وقت ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بلکل فروزن ہیں لائن آف کنٹرول آپ کو پتا ہے وہ بلکل ہوت ہے میں اب ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں میری نظر میں جو جہاد کشمیر ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اتنا زیادہ وہ کرفیو والے حالات ہیں بلیک آؤٹ ہیں کہ خبریں بھی نہیں پہنچ رہی ہیں یہ جہاد کشمیر کے انٹینسٹی بڑھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہم تو یہ تمام کریں گے مورل پولٹیکل دپلماتک جتنہ ہو سکتا پاکستان کرے گا لیکن ایکچولی اپنی آزادی کی لینے کے لیے میرے خالے انڈین اککوپائٹ کشمیر نے آپ جس کو جہاد کہہ رہے ہیں انڈیا کا انہی کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیرویسٹ ہیں پاکستان سپورٹڈ فنڈڈ میرا خالہ میرا خالہ وہ جو انڈین نیریٹیو وہ کافی کمزور ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ٹیروزم والا جو انہوں نے ایک نیریٹیو تھا انڈین کا وہ اب زیادہ انڈین اککوپائٹ کشمیر پہ نہیں لگا جا بکال اتنی وہ سمجھ گیا ہیں کہ ایکچولی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلا امپورٹن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت انڈیا میں انٹرنل حالات ہیں سیول وار کے کنڈیشنز ہیں وہاں پہ پرسیکیوٹیڈ مانارٹیز جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک امپلوجن اگر امپلوجن ہوتا ہے اندر سے انڈیا جو ہے اس میں آگ لگتی ہے اور وہ بریک اپ کرتا ہے کلیپس کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک گولڈن میں سمجھتا ہوں انڈیا کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک گوڈ گیون ایک اپورچونٹی ہے شاید انڈیا اککوپیٹ کشمیر کے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائے شاید ان کو بھی آزادی مل جائے سرم انڈیا سپریشن اور جو باقی نیشنالٹیز ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑے اور دوسری امپورٹن چیز یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب اوپن لی انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یگ جہتی کا اعلان کرنا چاہیے ان کو بھی دیکھے تھے بیس کروڑ مسلمانہ ان کو بھی ہم نے ایک قسم کا ایک سٹنٹ دینی ہے مرل سپورٹ دینی ہے اور یہ کہ جناب آپ جائیں اور انڈیا کے مسلمانوں وہاں کے جو پرسیکیوٹنگ مانارٹی ہیں دالت ہیں شدرز ہیں سکھ ہیں کرشنز ہیں ان کو آپ امبریس کریں ان کے ساتھ مل جائیں ان کو ساتھ ملائیں تاکہ آپ جو ہے آر ایس ایس اور موڈی کی فیشنزم کو کاؤٹر کر سکتے ہیں فارو حمید صاحب نے جو بھی کہا ہے کہ جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے ہمیں اوپنی سپورٹ کا اعلان کرنا چاہیے کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سے کچھ فائدہ ہوگا کوششیں بہت سی ہیں ہر فرنٹ پر ہمیں کچھ نہ کچھ تو ایفرٹس کرنی ہے نہیں اس میں ظاہر ہے کہ کرنا چاہیے صرف مسلمانوں کا نہیں مختلف طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے ان کی عبادت گاؤں کو مدد سکھوں کے ساتھ بھی ہے کرسچنز کے ساتھ بھی ہے ان سب لوگوں کی ہمیں آواز بننا چاہیے اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہونے چاہیے اور وہاں جتنی سیاسی جد و جہد ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ بنانا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس سے زیادہ کشمیر کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت دنیا میں کشمیر کے لیے ایک فضاء بن رہی ہے وہ صرف ہماری وجہ سے نہیں خود کشمیریوں کی جد و جد کے وجہ سے وہاں جو کلفیو ہے سکول کالج انیورسٹیاں بند ہو گئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آتے ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ ابھی وہاں گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن ہے گراؤنڈ پہ لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں اور دس گیارہ بجے تک اپنے کام کر کے اور مارکیٹیں اور کانے بند کر کے واپس چلے آ جاتے ہیں یعنی زندگی وہاں پر ابھی بھی ٹھہری ہوئی ہے وہ ایک سیول نافرمانی کی موپمنٹ ہے لوگ آپس میں ایک چیز تیہ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں وہ وہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور اپنی جو ایک غصہ ہے اشتعال ہے وہ بظاہر بار بار اس کو دکھا رہے ہیں اور جو اس 370 اور 35 کے ذریعے جو کوشش یہاں ارادہ جو تھا گورنمنٹ کا انڈین گورنمنٹ کا کہ جی وہاں پر دیگر اور سٹیٹس سے انڈیا کے لوگ وہاں پر جا کے پراپٹیز وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں کیا وہ سلسلہ بھی شروع ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں اس کے لیے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور اگر مطلب دنیا نے کشمیریوں کی آواز نہ سنی یا کشمیریوں نے اپنی جد و جہد چھوڑ دی تو پھر وہ اس کام میں آگے پڑ جائیں گے اب اس کے توڑ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے میں آپ کی وساطت سے یہ تجویز ارس کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو پلٹیکل قیادت ہے ان کے ساتھ حکومت پاکستان ان کو بات چت کرنے چاہیے جس میں سید علی گلانی ہیں میر وائز ہیں یاسین ملک ہیں اور سارے لوگ ہیں محبوبہ مفتی جو مطلب جائے رہے کہ کل تک وہاں پر ایک دیلی حکومت کے ساتھ ان کا کچھ نہ کوئی چتال ملتا اب وہ بھی مایوس ہوئی ان سب لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے مقبوضہ کشمیر کی جلا وطن حکومت بنانی چاہیے حکومت پاکستان جو کشمیری پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یعنی آزاد کشمیر میں بھی ہیں لندن میں ہیں انگلستان میں ہیں پوری یورپ کے اندر موجود ہیں ان سب کو بھی لیں اپنے سفارت خانے کھول دیں اور وہ اپنا کیس پوری دنیا کے سامدے رکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سٹیپ ہم اٹھائیں اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت کو ایک جلا وطن کی شکل دیکھ کر تو گویا جو آپ نے ہندوستان جو ایک سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے اس کا ایک توڑ حکومت پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے بریک کے بعد ناظرین ہمیں بریک لینی ہے بریک کے بعد لارڈ کے آئیں گے تو بل کنٹینیو ناظرین بریک کے بعد ادفا پھر آپ کی خبرن میں حاضر وقفے پہ جاتے ہوئے فاروق امید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے جو ابھی امیلوزین صاحب نے کہا ہے کہ اپنا کشمیریوں کی گورنٹ ان اگزائل بننی چاہیے میں سمتا ہوں کہ یہ وہ بولڈ قدم ہے جو کہ حکومت پاکستان کو اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے یہ روایتی جلسہ جلوس یہ چیزیں چلتی رہے لیکن اس سے بڑے ایک امپیکٹ ہوگا دوسرا یہاں بات ہو رہی تھی دیکھیں ایون آکوپائٹ کشمیر سے رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ ایتھنک کلنڈنگ کے لیے ینگ لڑکوں کو وہاں سے اٹھا کے کونسنٹریشن کیمپس میں لے جائے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی دنیا کو بتانا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھ گئی ہے ویڈیوز ہم نے دیکھ لی ہیں انہوں نے بھی دیکھ لی ہیں کہ آساب میں وہاں پہ کونسنٹریشن کیمپس بنائی جا رہے ہیں اور جس میں جو بیسکلی ٹارگٹ کریں گے مسلمانوں کو اور انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کو اٹھا کے ان کونسنٹریشن کیمپس میں لے جائے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے ان کونسنٹریشن کیمپس کو پی ہمیں اس پہ بڑی بات کرنے چاہیے امپورٹن چیز یہاں پہ یہ ہے یاد رکھیں 2020 is also the year of the international referendum on خالستان اور یہ جو international referendum ہوگا میرا خیال ہے اس کے بعد خالستان کی بھی شاید ایک گورنٹ ان اگزائل جو ہے وہ بنے گی تو ایک ابھی recently ایک اور ملک ہے وہ میں اب ان کی سٹیٹ ہے میزو رام یا میں نام بھول رہا ہوں جن کا انہوں نے لندن میں اپنا جناب ایک گورنٹ ان اگزائل بنا لیے تو میں پھر اسی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ in not too distant of future انڈیا بریک اپ کی طرف جائے گا کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کی انڈیا سے آدادی کے لیے آپ دیکھیں گے شاید اللہ تعالیٰ خود بخود راستہ جو ہے وہ ہموار کر دے گا ہمارا یہ کام جو ہے جانی رہے پاکستان آرمی کے تعلق حوالیز میں ایک بات کہوں گا کہ جب انڈیا کے اندر امپلوجر ہوتا ہے اور حالات وہاں پہ بالکل ریڈ لائن کرس کر جاتے ہیں تو آپ پرائیم شر موڈی کا پاکستان کے خلاف انڈین آرمی کا میس ایڈونچر کو رول آؤٹ نہیں کرسکتے تو اس لیے پاکستان آرمی کا امپورٹنٹ رول جائے جس لیے وہ تیار ہے کہ جناب اگر کوئی میس ایڈونچر ہوتا ہے موڈی کی طرف سے تو میس ایڈونچر کیا آپ نے فاروق حمید صاحب بات کی ہے سلمان عابد صاحب جو ابھی گورنمنٹ ان ایکزائل کی بات ابھی مریل عظیم صاحب نے بھی کی ہے فاروق حمید صاحب نے بھی کی ہے کیا ہمیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہاں جو انڈین پوری پلاننگ ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے جب ہم یہ گورنمنٹ ان ایکزائل کی بات کر رہے ہیں جب جیسے کہ ابھی فاروق حمید صاحب نے کہا کہ جی انٹرنیشنل ریفرینڈم ہونا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آن خالستان تو وہیں پر بھارت بھی ودن پاکستان بھی کوئی پروپیگنڈا کر سکتا ہے انڈین چینلز کو ہی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو صاف واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ جیتنی دلچسپی ان کی طرف سے بلوچستان میں لی جاتی ہے بھارت کی تو اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مسئلہ کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جب وہ کہتے ہیں یہ پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہے داخلی سطح کے اوپر تو ہم پاکستان سے نمٹ لیں گے ان کو جو تھریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کانٹیکس کے اندر جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو یاد ہے نا وہ جو بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی اس کے اوپر کیا ریاکشن کیا ہندوستان نے کیونکہ اس نے پوری دنیا میں اس وقت کی انٹرنل سیچویشن دی تھی مقبوضہ کشمیر کو اس کو بڑے بیٹلی ایکسپوز کیا کہ وہاں لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اچھا اب کانٹیکس یہ ہے کہ وہ تو اس کو چاہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ڈس کنیکٹ ہو جائیں اچھا اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو جائیں کیونکہ اس وقت لڑائی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم انٹرنیشنل دنیا کے اندر یہ پریشر بیلڈ کر سکے کہ اب تک جو انہوں نے ریزولوشن بنا کے مسئلہ کو ڈیل کیا ہے انہوں نے قراردادے بنا دیں انہوں نے پیانات جاری کر دیئے انہوں نے مضمتی باتیں آگئیں اب وہ عملی طور پر بھارت کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں اور خاص طور پر ایک سیچویشن جس کو میں سمجھتا ہوں ایک پوزیٹیو ایریا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنی بترین ہیومن رائٹس وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے آپ امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ رہا کے دیکھیں آپ یورپین یونیوپی گروہ پتا دیجئے کہ وہ دن پاکستان کیا پروپیگنڈا اس طرح کو کیا جا سکتا ہے کیا کرنٹلی کچھ ایسا چل پڑا ہے یہ بھی بتا دیں پروپیگنڈا یہ ہے مثال کے طور پر وہ ایک چیز بار بار کہیں گے کہ جو کچھ کشمیر کی سیچویشن کے اندر ہو رہا ہے اس میں پاکستان برائی راست مداخلت کر رہا ہے ایک بات دوسری بات وہ یہ کہے گا کہ جناب جو پاکستان پاکستان کے اندر جو بلوچستان کا کانٹیکس ہے اس کو اُبھارنے کی کوشش کرے گا وہ فاتح کے اندر جو سیچویشن ہے اس کو اُبھارنے کی کوشش کرے گا وہ چاہے گا کہ پاکستان کو داخلی پولیٹکس کے اندر زیادہ ہوجائے جائے اور وہاں کے جو پروینشل کانٹیکس کے جو اس میں جاتے ہیں جو ریسنٹ کچھ دنوں پہلے کے واقعات ہیں کیا آپ کو اس میں بھی کچھ ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے کونسے واقعات جو ابھی یہ پچھلے دنوں میں پی ٹی ایم بغیرہ کو لے کر جو سر دیکھیں وہی میں نے کہایا نا فاٹا کے کانٹیکس میں اور جو خیبر پختون خواہ یہ کریں گے اس کی وجہ ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے خلق کے منظور پشنی کے خلاف طابعی ہوتی ہے کون بیان جاری کرتا ہے اغوان صدر ٹھیک ہے نا وہاں بیچینی پائی گئی ہے اس کے بارے اب اس کا مطلب ہے کہ تانے بانے ہمارے ہاں چیزیں جھوڑی ہوئی اسی لیے میں نے کہا کہ جو بھی فاروق امید صاحب نے بات کی نا گورنرین ایگزائل کی امیرالعظیم صاحب نے بھی کی ہے اس کا ہمیں یہاں پر بھی اپنا اس کے لیے تیاری کرنی ہوگا کوئی کرنی پڑے گی بقاعدہ کیونکہ جو دیکھیں نا کاؤنٹر نیریٹیف جو ہے وہ آپ کو ری بلڈ کرنا پڑے گا جو انڈیا کی سٹیٹیجی ہے اس کے مقابلے میں جی امیرالعظیم صاحب آپ کے کلوزنگ کورمنٹس ہے مرخیل ہے کہ یہ بہت مطلب انڈیا کے لیے مشکل ہے چند لوگ ہیں جن کے وہ استعمال کر سکتا ہے پیسہ دے سکتا ہے ماسی ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کوئی چیز تو ہمارا اور ان کا بڑا فرق ہے دوسری بات ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں وہ تو مسلسل کیے چلے جانے ہیں اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو آلڈی کر رہے ہیں آپ جتنا آگے بڑھیں ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے ہمیں نیپال کو ساتھ لینا چاہیے سری لنکا کو ساتھ لینا چاہیے اس پورے علاقے کے اندر انہوں نے اپنی ہیجمنی منانے کی کوشش کی ہے ہر جگہ پر پیس کیپنگ فورسز کے ساتھ جو ہے انہوں نے انٹرونچن کی ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رک جائیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اسی نوٹ میں ہم آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں امیر العظیم صاحب کو بہت بہت شکریہ ابتر شریف علاج سلمان آبی صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے شو سے دیجئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کل بھی راضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکبان